السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کھڑیے سے آوں گے تو فرینڈز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو سیلنگ فین کا کپیسٹر چینج کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ گھر میں بہ آسانی سیلنگ فین کا کپیسٹر کس طرح تھوڑے وقت میں تبدیل کر سکتے ہیں تو یہ تو فین اترا ہوا ہے لیکن آپ گھر میں چھت پر لگے ہوئے فین کا بھی کپیسٹر بہ آسانی چینج کر سکتے ہیں تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کپیسٹر کو چینج کس طرح کیا جاتا ہے میشہ بھی جب ہم نے فین کا کپیسٹر چینج کرنا ہو تو یہ والی چیز کو کھولنا پڑتا ہے یہ دیکھیں یہ فرینڈز یہ سکڑیو لگا ہوا ہے اس کو اپن کرنے کے بعد یہ والا حصہ کھل جائے گا تو چلے میں آپ کو کھول کر پھر بتاتا ہوں تو فرینڈز دیکھیں سکڑیو جو کہ اس جگہ پر لگا ہوا تھا اس کو اپن کرنے کے بعد اس کو سکڑیو کو کھولنے کے بعد اب یہ چیز آ گئی ہے تو یہ دیکھیں فرینڈز یہ سیڑنگ فین کا کپیسٹر لگا ہوا ہے یہ اوپر انہوں نے سلوشن ٹیپ لگائی ہوئی ہے جس کو میں آپ کے سامنے اپن کروں گا تو فرینڈز یہ دیکھیں سلوشن ٹیپ کو اتارنے کے بعد پھر ایک ہنڈ میں میں نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے اس لیے زیادہ پریشانی اور دکت کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے تو فرینڈز یہ دیکھیں اس کو کرنے کے بعد ٹیپ کو اتارا میں نے اس کے بعد یہ سیڑنگ فین کا کپیسٹر نکل گیا فرینڈز یہ دیکھیں یہ سیڑنگ فین کا کپیسٹر لگا ہوا ہے جو کہ یہ خراب ہوا ہوا ہے آپ بہت آسانی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پھولا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی ہوا کم ہو گئی تھی تو اب میں آپ کو یہ چینج کر کر بتاؤں گا فرینڈز دیکھیں یہ کپیسٹر اتارنے کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سارا خراب ہوا ہوا ہے جبکہ نیا کپیسٹر دیکھیں بلکل پلین ہے جبکہ یہ پھولا ہوا ہے تو کپیسٹر کو اتارنے کے بعد آپ نیا کپیسٹر انسٹال کریں گے ہم تو یہ دیکھیں فرینڈز یہ صرف دو اتارے ہیں ادھر سے ہی میں نے اس کپیسٹر کو اتارا ہے اور اب انہی دو اتاروں پر میں اس کپیسٹر کو دوبارہ لگا دوں گا تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اکثر فرینڈز کو پتہ نہیں ہوتا کہ پوچھتے ہیں کہ جب کپیسٹر ہم نیو لگاتے ہیں تو تار پلاس والی کتھر لگانی ہے مائنس والی کتھر لگانی ہے تو یہ آج میں آپ کو اس بات کو کلیئر کر دوں گے اس کا کوئی فرق نہیں ہوتا کہ جون سے آپ تار جدر مرضی لگا دیں کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کے پنکھے کو تو چلیں اب میں آپ کو کپیسٹر لگا کر نیو انسٹال کر کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں فررز میں نے یہ نیو کپیسٹر انسٹال کر دیا ہے تاروں کو لگا دیا ہے اور اب جسٹ ہم اس کو اندر کر کے اس کے اوپر ٹیپ لگا دیں گے جو بھی بہت ہی آسان ہے اور آپ گھر میں آپ کو الیکٹریشن کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ بہ آسانی سیلنگ فین کا کپیسٹر چینج کر سکتے ہیں وہ بھی صرف پانچ منٹ میں دیکھیں کپیسٹر کی تاریں لگانے کے بعد اس کو میں نے ٹیپ کے ساتھ اچھی طرح کور کر دیا ہے ٹیپ لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ سپیڈ میں گھومتا ہے تو کپیسٹر اندر سے ہلتا نہیں ہے صرف یہی مقصد ہوتا ہے ٹیپ لگانے کا تو فرنڈز اس طرح آپ بہ آسانی چند منٹوں میں اپنے گھر میں بغیر الیکٹریشن کے سیلنگ فین کا کپیسٹر چینج کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں شکریہ فرنڈز